بشرا بی بی کو بنی گالا میں زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے ان کی جلد اور زبان پر نشانات ہیں ان کا مکمل میڈیکل چیک اپ کرانے کا حکم دیا جائے مجھے پتا ہے اس کے پیچھے کون ہے اگر بشرا بی بی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آرمی چیف جنرل آسم منیر ہوں گے یہ کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمن امران خان کا اڈیالا جیل میں 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس پر سماعت ہوئی جس کے دوران بانی پی ٹی آئی امران خان اور احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانہ کے مابین مقالمہ ہوا امران خان نے جج ناصر جاوید رانہ سے کہا کہ اگر بشرا بی بی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آرمی چیف جنرل آسم منیر ہوں گے آئی ایس آئی کے لوگ بنی گالا سے اڈیالا جیل تک سب چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں عدالت بشرا بی بی کے مکمل میڈیکل چیک اپ اور انکوائری کرانے کا حکم دے عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو بشرا بی بی کے طبعی معاینے سے متعلق تفصیل درخواست جمع کرانے کی ہدایت کر دی اڈیالا جیل میں کمرہ عدالت میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پنجاب میں فستائیت کا راج ہے یہاں پر امن احتجاج بھی نہیں کیا جا سکتا مجھے عمر ایوب سے جان بوچ کر ملنے نہیں دیا جا رہا تاکہ مشاورت ہو سکے میری بی بی کے ساتھ جو کیا گیا وہ خطرناک ہیں سابق وزیر اعظم نے مزید کہا کہ شہباز شریف کے خلاف تمام گواہان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور چند ماہ میں سب کی موت ہو گئی مجھے ڈرانے کے لیے بشرا بی بی کو زہر دیا گیا بشرا بی بی کو زہر دیا جائے گا تو کیا میں خاموش بیٹھوں گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا یہ سب کو پتا ہے کہ جب سے رجیم چینج ہوئی یہ بات تب سے چل رہی ہے ججز پیغام دیتے ہیں کہ وہ بے بس ہیں پولیس بھی کہتی ہے کہ ہم پر دباؤ ہے جیل کو بھی آئی ایس آئی کنٹرول کر رہی ہے احتصاب عدالت کے سابق جج محمد بشیر دباؤ کی وجہ سے پانچ مرتبہ جیل کے اسپتال گئے عمران خان کا کہنا تھا کہ نکاح کیس سننے والے جج قدرت اللہ نے وکلا کو بتایا کہ اس وقت تک بیٹے کا ولیمہ نہیں کر سکتا جب تک فیصلہ نہ سناو سائفر کیس میں میرا تین سو بیالیز کا بیان ہو رہا تھا اس دوران جج صاحب دس منٹ کے لیے باہر گئے اور واپس آتے ہی فیصلہ سنا دیا تمام ججز باہر سے کنٹرول ہو رہے تھے سابق چیئرمن پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ آر ایف علوی کے ذریعے جنرل آسف منیر کو پیغام بھیجا تھا کہ مجھے لندن پلان کا علم ہے چیف الیکشن کمیشنر لندن پلان پر عمل درامت کا مرکزی کردار ہے نگران حکومت اور الیکشن کمیشنر نے مل کر لندن پلان پر عمل درامت کیا دہاندلی کا مقصد پی ٹی آئی کو ختم کرنا تھا اقتدار میں بیٹھے لوگ ایجنسیوں کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے صرف چار حل کے کھول دے تو حکومت گر جائے گی سابق وزیر آزم کا کہنا تھا شکر ہے کہ جسٹس تصدق جلانی نے کمیشن کی سربراہی سے انکار کر دیا ججز کا خط لکھنا سنجیدہ معاملہ ہے اس پر فل کورٹ کو سماعت کرنی چاہیے تھی سپریم کورٹ کے ساتھ رکنی بینچ کا بننا کمیشن بننے سے بہتر ہے عمران خان نے مزید کہا کہ اس وقت پاکستان کے مستقبل کی جنگ چل رہی ہے سابق کمیشنر راول پنڈی کو اب تک غائب رکھا گیا ہے وسل بلور کو تحفظ ملتا ہے مگر کمیشنر کو غائب کر دیا گیا کمیشنر راول پنڈی اور فارم فورٹی فائیو ایک ہی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں اس پر کیوں تحقیقات نہیں ہوئیں عمران خان سے سوال کیا گیا کہ شوکت عزیز صدیقی نے جنرل فیض پر الزامات لگائے تھے اس وقت آپ وزیر آزم تھے اس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ شوکت عزیز صدیقی کا کیس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں گیا تھا اس لیے ہم اس پر خاموش رہے اس میں جنرل فیض ملوث ہوں یا کوئی اور ہوت تحقیقات ہونی چاہیے جنرل فیض کی تقروری میں نے نہیں کی تھی انہوں نے کہا کہ گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کی اہلیہ اشرا بی بی نے دعویٰ کیا کہ شبہ میراج کو ان کے کھانے میں ٹوائلٹ کلینر کے تین کترے ملائے گئے تھے انہوں نے مزید بتایا کہ مجھے جیل میں بھی کسی نے بتایا تھا کہ کھانے میں ٹوائلٹ کلینر ڈالا گیا تھا تاہم میں اس کا نام نہیں بتاؤں گی انہوں نے کہا کہ تحقیق سے پتا چلا کہ ٹوائلٹ کلینر سے ایک ماہ بعد طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے مجھے آنکھوں میں سوجن سینے اور میدے میں تکلیف ہوتی ہے مجھے کھانا اور پانی بھی کڑوا لگتا ہے صحافی نے ان سے سوال کیا کہ زہر والے معاملے کی انکوائری ہوئی تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں اس کا ثبوت کہاں سے لاؤ مشرا بی بی کا مزید کہنا تھا کہ مجھے بنی گالا میں بائزت طریقے سے رکھا گیا ہے پہلے کھڑکیاں بند رکھی جاتی تھی مگر اب کچھ دیر کے لیے کھول دی جاتی ہے